اللہم سلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد کما تحبو تردو بئی سلی علیہ السلام علیکہ خاتم النبیین وعلا علیہ وصحابکا جد الحسن حسین لی خمس اطفی بها حر الوباء الحاقم المصطفی والمرتضا وبناہما والخاقم حضر محمد السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ غلقیتا گیرائیوں سے شہزاد بنانے حضرت اللہ شیخ العطیس والتفسیر قاجر قریم سیدی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بات پر شکتوں کے ہر سال ایسی خوبصورت پاکیزہ تین چار مزار محفل کے اس منقطع کرتے ہیں ماشاءاللہ اہل علم اہل زوف ماشاءاللہ بڑی عقیدت کے ساتھ اس پاکیزہ اور سناتے ہیں میں جب آیا تو حضر صاحب جب وہ نماز پڑھا رہے تھے اور مجھے جیسے ان کو دیکھا تو حضر علامہ شاید مندورانی صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آگئے ان کو جب دیکھتا تو ایک شاید مندورانی صاحب کا فیضان محسوس ہوتا ہے اور میں نے سر محلوب پر ملہ کہا ہے کہ اگر شاید مندورانی صاحب کے تو آپ جاننا چاہتے تھے وہ کون تھے تو آپ کو اس کے لیے دنیا بھر کے سفر کرنے پڑے گی تب آپ اندازہ ہوگا کہ شاید مندورانی صاحب کون تھے کراچی میں رہتے ہو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یا صرف پاکستان میں رہتے ہو اندازہ نہیں لگا سکتے شاید مندورانی صاحب شخصیت کو جاننا ہو سمجھنا ہو تو آپ کو دنیا کی چکر جاگر آنے پڑے گی تب آپ کو تغیرے ہو کون تھے جہاں جائیں گے آپ اندازہ ہوگا کہ اللہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی جو محفلیں جنہوں نے ٹینڈ نہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ محفلیں کیا ہوا کرتی تھی اللہ سے دعایے کہ اللہ اللہ ویسی روحانیت ہم سب کو بھی عطا فرمائے ان محفلوں کے اندر جب ہم یہ اٹھ کے جائیں تو ہم محسوس ہوگا کسی حسار نورانی حسار نے اپنی آگوش میں لیا ہوا ہے اللہ کریم پر کرم فرمائے محبت کے ساتھ دوز بات کرنا مل کر اور جذب کے ساتھ پیش پیش کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 بلائے نہیں چاہتے کہاں کا منصب نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ مشایخ اہل سنت ملائے حیدری ہفظ جی سرکار کے آئے ہیں اور حافظ جی پہلوں میں حضر خواجہ ملکریو صاحب بیٹھاتے تھے اور بڑے ہی عدب سے سننے والی علماء اکرام ان کو دیکھا کریں محفلہ کے اندروں کیسے بیٹھے وہمیں عدب سے کھاتے ہیں محفلہ کے اندر بیٹھے ہمارے درمیان مشایخ ملکریو بیٹھے ان کو دیکھا کریں محفلہ کے اندروں کیسے بیٹھے عدب کے ساتھ محفلہ کے اندروں کیسے بیٹھے محفلہ کے اندروں کیسے بیٹھے محفلہ کے اندروں کیسے بیٹھے حافظ جی سرکار کیا تھے دوزانوں پیٹھتے تھے ایک بڑے عدب اور انکساریوں کے چہرے بہت ہو ملتے ہوئے بہت انکساریوں عجز ہوتا تھا اور دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے ایسے بڑے پیر دھو کہ پیئے پیئے پیروں سے پڑھے پڑھے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند 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 فرمائے جسے چاہتے چاہتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے وہ پاس کرو وڑوں تو بلائے نہیں جاتے کہاں کم ان سب کم کہاں کی دولت اصل خدا کی ہے حقیقت ہے جنہیں بلایا ہے مصطفہ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہتے پہ پہ پولا لیا کن سے چاہتے کن سے چاہتا پناہ لیا یہ بڑے بڑے کرم ہے پیسرے یہ بڑے بڑے نسی بات ہے سہر سوگا دلائے آلی کروں تیرے نام پہ جاں کروں تیرے نام پہ جاں نہ بسیک جاں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں تو جہاں سے بھی نہیں ہے سے کام ہو گا بل کر در نبی پر نبی پر لانا پڑے ہی رہنے سے کام ہو گا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کیوں اور کسی در سے کیوں اور کسی در سے جو کچھ ہاں پہ بل ہاں پہ بلنا ہے بلنا ہے ترے در سے تر سے کسی در سے پہ جی رہاں پہ جی رہاں یہ ہی تپس نار جی رہی ہے تی کاہِ لطفوں کرنا ہوگی تو مجھ کو جینا حرام حرام تی کاہِ لطفوں کرنا ہوگی تو کچھ کو جینا حرام حرام جو دل سے ہے دل سے ہے بائی لے پایا پر 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 اس کی پہ ہے چاند پر 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 تی رکھوں لے تی رد ہوگا تی كرد ہوگا تی کھAlright یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محافت کنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا محمد نور مجسم تیری کون کرے گا پڑا تیری کون کرے گا پڑا تیری کون کرے گا پڑا ماں احسن کا تیری سیرت ماں اکمان کا تیری عظمت تیری ذات میں گون ہے خدا ایک دل جبرین جسے کہنے لگے شاہے تم نے دیکھا ہے جب بتلاو تو کیسے ہم عرض کی جب تھیلنے ایشار دیئے مہترم آپ کا کوئی مماظر بھی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے آپ ہسینوں مہجبینوں ناظرینوں تو بہت سے ہے اگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا محمد سید الکون سید و سقال محمد سید و سرکار جیسا ہے مولایا صلیم مولایا صلیم سلیم داری سلیم مولایا صلیم مولایا صلیم مولایا صلیم پوزان اچھے ملیہ مولایا صلیم مولایا صلیم مولایا تر چا شفاء موسیقی 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 کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آتے ہیں ان کو باہر میں گزرے تو ایک ایک ریپیٹوں کے آواز آتے ہیں ان کو سمجھ کچھ نہیں آرہا پھلے کچھ نہیں پڑھ رہا بچارے بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے کریں اور باقی جو عادت ہو جاتے ہیں میں پتہ نہیں چلتا سننے والوں کو میری خواہش ہے کہ وہ جو آیا گیا تو آئندر نہیں ہے ایسا نہ کہیں گھر جا جا گیا اور کچھ سمجھیں نہیں ہے پتہ نہیں کہ آپ پڑھت شور کر کے چلے لیں میں چاہتا ہوں کہ آواز کھلی ہو اور تھوڑی سی آواز ہی ہوئی ہو جہاں جیسے ضرور تم نے پھل کے ساتھ سے اس طرح چلتا رہا ہے بہت اچھا جو سیٹنگ کے میں آواز نہیں کھچھ رہی گلانہ نہیں کھچھ رہی اصل سیٹنگ ہوئی ہوتی باقی تو مرشمہ صالت رونکھ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میں اچھا سننے والا سنانے والا بنائیں اور اس بارگر کا مقبول بنایا ہے سرکار کی بارگاہ سے قبولیت عطاہ دروشریف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ اس وقت ہم مسجد میں بیٹھیں تو وہ بھی دنیا کی سب سے اعلی مسجد اس میں بیٹھ کر یہ کلام دکھا گیا ہے خوش بوئے پیہم آتی ہے بیٹھا ہوں مسجد نببی میں خوش بوئے پیہم آتی ہے بیٹھا ہوں مسجد نببی میں یوں سان سے مہکی مہکی ہے یوں سان سے مہکی مہکی ہے بیٹھا ہوں مسجد نببی میں ہاں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہرِ نور میں بیٹھا ہوں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہرِ نور میں بیٹھا ہوں کیا نور کی کرنے اتری ہیں کیا نور کی کرنے اتری ہیں بیٹھا ہوں مسجد نببی میں ہاں مشہول دروتوں میں ہوں کبھی مصروف دعاوں میں ہوں کبھی مشہول دروتوں میں ہوں کبھی مصروف دعاوں میں ہوں کبھی ناتے بھی لبوں پر بہتی ہیں ناتے بھی لبوں پر بہتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبب میں رمضان تو مہینہ بھی آجائے گا حاضری ہو رمضان کا مہینہ ہو رمضان مدینہ اللہ تعالی ہمیں دکھا ہے رمضان کی بہار آئی ہے بخشش کا مجدہ لائی ہے رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نببی میں نظریں ہیں کمپت خزرا پر ہاتھوں میں خجور مدینہ کی نظریں ہیں کمپت خزرا پر نظروں میں کمپت خزرا ہے ہاتھوں میں خجور مدینہ کی افطار کی گھڑیاں آئی ہیں افطار کی گھڑیاں آئی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نببی میں اور مسجد نببی ہی ہے اور آج سے چودہ سال پہلے کا منظر ہے سرکاروں میں ممبر نور پر جلوہ فرما ہے ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمج جگمج تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا دیوانی ہے دنیا بندے کے ہر کوئی پیدا ہے بندے کے دیتار کا عالم کیا ہوگا ماشاء اللہ محمد اللہ محمد اللہ حسن اشرفی بھئی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آجی پیش پر رہے تھے اب جس طرح اشدور بنایا گیا تھا اور اس مبارک کی دوسری تقریب کا اسی طرح اس پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں یہ سٹیج پر یہ جو گلدستہ سجا ہوا نظر آ رہا ہے موسیقی